بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس نیکس قویسن سٹارٹ لینے سے پہلے ٹھیک ہے یہاں تک ہم لوگوں نے ایکٹیوٹی کمٹیٹ کر لی تھی اس کو سٹارٹ لینے سے پہلے پیج نمبر سکسٹین پہ آپ کے پاس دو ڈیفنیشنز گیمن ہیں ٹھیک ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو دو ڈیفنیشنز گلے کرنا ان کے کنسپٹ لینے کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے پیج نمبر سکسٹین انگلیش کی بک پہ ہم لوگ کی سٹارٹ لینگ کی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کاؤنٹ ایبل ناؤنز کاؤنٹ ایبل آپ کو جیسے کہ کاؤنٹ ایبل یعنی جس کو کاؤنٹ کیا جاسکے جس کو گنا جاسکے وہ اسم جس کو گنا جاسکے اس کو کاؤنٹ ایبل ناؤن کہتے ہیں اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کاؤنٹ ایبل ناؤنز جس کو گنا جاسکے اس کو ہم لوگ کاؤنٹ ایبل ناؤن کہتے ہیں جس کو کاؤنٹ کیا جاسکے جیسے کی بکس سسٹر ہارس ایکسکے جس کو گنا جاسکے انکاؤنٹ ایبل اسی طرح ڈیفنیشن سے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا انکاؤنٹ ایبل جس کو گنا نا جاسکے انکاؤنٹ ایبل ناؤن ناؤنز are the names of things which we cannot count یعنی ان چیزوں کے نام جن کو ہم لوگ گنا نہیں سکتے جیسے کہ ملک آئل شگر ایکسیکٹر ایسے ناؤن جن کو کاؤنٹ کیا جاسکے اس کو کاؤنٹ ایبل ناؤن کہتے ہیں جن کو کاؤنٹ نہ کیا جاسکے اس کو انکاؤنٹ ایبل ناؤن کہتے ہیں اسی دیفنیشن کی مدد سے ہم لوگ پیس ایمر سیونٹ تین جہاں پہ ایکٹیویٹی ان کی تھی اسی کے نیچے سے سٹارٹ لیں گے پسن ہے نا کلاسیفائی دا اباب ناؤنز انٹو کاؤنٹ ایبل انکاؤنٹ ایبل ناؤنز یہ جو ہم لوگوں نے یہ بلوکس میں جو ہم لوگوں نے ناؤنز لکھے میں ہیں اس کو آپ لوگوں نے اب یہاں پہ الگ الگ دو بلوکس میں لکھنا ہے یعنی کون سے کاؤنٹ ایبل ہیں کون سے انکاؤنٹ ایبل ہیں ٹھیک ہے بچو فرس سٹارٹ لیتے ہیں ہنی ہنی کو آپ لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کر سکتے ہیں نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے نا کی کتنا ہنی ہے اس کو ہم لوگ uncountable میں لکھیں گے دوسرے نمبر پہ فلور فلور کو بھی ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ یہاں لکھیں گے ایپل جتنے زیادہ ہو جائیں اس کو ہم لوگ کاؤنٹ تو کر سکتے ہیں کتنے ایپلز ہیں اس کو یہاں لکھیں گے نیکس پہ ہے کپس کپ بھی کاؤنٹ کیا جا سکتے ہیں اس کو بھی یہاں لکھیں گے فیفت نمبر پہ ہے وارٹر وارٹر کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا اس کو بھی ہم لوگ یہاں لکھیں گے پینس پینس کو کاؤنٹ کیا جائے گا اس کو یہاں لکھیں گے شگر شگر بھی کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتی ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ یہاں لکھیں گے بکس بکس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ہم لوگ یہاں لکھیں گے سینڈ ریت کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو بھی یہاں لکھیں گے and last pair clock اس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے جتنی بھی زیادہ clocks ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو یہاں لکھیں گے ان تمام کو ہم لوگوں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا تھا بتانا تھا کون سے کاؤنٹیبل نہ ہونا ہے کون سے انکاؤنٹیبل نہ ہونا ہے ٹھیک ہے بچوں امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں نے اپنی بک پہ یہ اسی طرح لکھنا ہے